اب اکثر لوگوں کو خواب میں مردے نظر آتے ہیں اس کی تعبیر کیا ہوگی اور یہ کیوں نظر آتے ہیں دیکھیں خواب میں جو مردے نظر آتے ہیں وہ تین وجہوں سے آتے ہیں تو سب سے پہلے جو بندہ خواب میں مردوں کو دیکھ رہا ہے نا اس کو وہ وجہ سمجھنا پڑے گی کہ آخر یہ ہمیں ان تین وجہوں میں سے کس وجہ سے نظر آئے تو پھر تینوں کی تعبیرات الگ الگ ہوگی یعنی سب سے پہلے اس کی وجہ سمجھنا پڑے گی اس کے بعد یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی پہلی چیز یہ ہے کہ جو خواب ہے نا خواب کی تین خصمیں ہوا کرتی ہیں ایک خواب وہ ہوتا ہے جو فرشتے کی جانب سے آتا ہے جو نیک لوگوں کو آتا ہے تو اس خواب کی کچھ نہ کچھ تعبیر ہوتی ہے اور یہ خواب امپورٹنٹ ہوتا ہے اور دوسرا خواب جو ذہنی خیالات ہوتے ہیں تو یہ تو ذہنی خیالات ان کو چھوڑے ہیں تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جو شیطان کی جانب سے آتا ہے ڈراؤنے اور گندے خواب وغیرہ تو اس کی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا اگر برا خواب نظر آئے تو اعوذ باللہ من الشیطانی و شرح حاضر روئیہ تین مرتبہ پڑھ کے بائن جانب تھتکار دیں انشاءاللہ تعالی برے خواب آنا بند ہو جائیں گے اب ہم مردے کو جو ہم نے دیکھا ہے اور اب ہم نے سمجھ دیا کہ یہ شیطانی حرکت نہیں ہے گندہ خواب ہم نے مردے کے ساتھ کچھ نہیں دیکھا اور یہ ہم مردے کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہتے مردے کے بارے میں ہمارا کچھ خیال بھی نہیں تھا اور ایسے ہی اچانت ہمیں خواب میں مردے نظر آئے تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ خواب فرشتے کی جانب سے ہی ہو اگر وہ دیکھنے والا بندہ نیک ہے تو وہ یقینا انشاءاللہ فرشتے کی جانب سے ہی ہوگا کیونکہ مومن کا خواب نبی کے چھہالیس میں اس سے کے برابر ہوتا ہے تو اگر وہ نیک بندے نے خواب دیکھا ہے تو اس کی پھر کچھ نہ کچھ تعبیر ہوگی اب یہ تعبیرات کیسے سمجھیں گے تعبیر مردے کو کس کنڈیشن میں دیکھا ہے اس کے اوپر منصر ہے کہ آپ نے مردے کے بارے میں کیا دیکھا ہے یعنی کہ اگر خواب میں مردہ آیا اور آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے کہ بھئی چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں تو اس سے کچھ لوگ در جاتے ہیں کہ بھئی خواب میں مردہ ہمیں آیا تھا اپنے پاس بلا رہا ہے لہٰذا ہم مر جائیں گے تو یہ تو بالکل ڈھگوسلے والی بات ہے جب وہ زندہ تھا جب اس کے اندر طاقت زیادہ تھی یا جب وہ مر گیا جب اس کے اندر طاقت زیادہ ہے تو جب زندہ تھا وہ خود اپنی موت کو نہیں روک پایا خود اپنی موت سے نہیں بس سکا تو اب مرنے کے بعد دوسرے کو موت دے سکتا ہے کیا تو یہ تو پوسیبل نہیں ہے تو یہ شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے تمہارا اللہ کی طرف سے یقین اٹھانے کے لیے ایمان کمزور کرنے کے لیے تو بالکل بے دکی بات ہے کہ خواب میں مردے نے ہمیں اپنے باز بولایا تو ہم بھر جائیں گے اگر مومن بندہ ہے اس خواب کو دیکھ رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے تعبیر کیا ہوگی اللہ میں نے فرمایا کہ اگر مردہ خواب میں اس کی رجعہ چاہتا ہے کہ وہ آپ اس کی طرف رجوع ہو جائیں بلار آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مر جائیں گے اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو حسان سواب کر دیں کیونکہ اقل صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بخاری کے عدیث ابو حضرت ابو غریرہ راوی ہے کہ اقل صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے مرہوم کے لئے اس حسان سواب کرتا ہے تو جب اس کے پاس تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ لو تمہارے فلا فلا شخص نے تمہارے لئے تحفہ بیجائے اس حسان سواب کیا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے وہ مردہ کہ اقل صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایسی خوشی اسے زندگی میں ملی ہوئی کبھی نہیں ہو یہ بڑا خوش ہوتا ہے تو اس بات کے دلائل موجود ہیں تو ایسے اگر نیک بندہ خواہ میں دیکھ رہا ہے کہ ہمیں کسی مردے نے اپنے پاس بلائے آئے تو اس کی تعبیر یہی کی جا سکتی ہے کہ آپ کو اس کو آپ کی ضرورت ہے آپ اس کے لئے کچھ حسان سواب کر دیں اسی طرح سے اگر مردے کو آپ نے اچھی کنڈیشن میں دیکھا ہے بس دو لفظوں میں بات کو سمجھ لیے بات مکمل ہو جائے گی کہ اگر آپ نے مردے کو اچھی کنڈیشن میں دیکھا ہے کسی بھی اعتبار سے مردہ ہس رہا ہے بسکرہ رہا ہے خوش ہو رہا ہے ہس رہا ہے گھوم رہا ہے ٹیل لہا ہے صاف کپڑے ہیں اچھا لباس ہے بال گندے نہیں ہے الجے نہیں ہے خوبصورت لگ رہا ہے تو اس سے مراد اگر نیک بندے نے خواہ میں دیکھا ہے تو اس سے مراد یہی سمجھا جائے گا کہ وہ مروم اچھی جگہ ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ریٹینشن میں لگ رہا ہے کچھ مانگ رہے تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ سزاؤں میں ہیں تو لہٰذا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس کے لیے اسالح ثواب کر دیں تاکہ اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے عذاب قبر میں حفاظت فرمائے قبر سے اس کے عذاب کو مرتفع کر دیں اور اس کی بخشش سیپڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقع کر کے زندگی گزار رہے اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوج رہے اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتین بچوں کا سہارہ ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوہ علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعابون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعابون ضرور کریں ان کو دددس سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے ان شاءاللہ ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے یہ سوسائٹی کا